سن رینجرز کے کرنل کیسر خٹک کا کہنا ہے کہ کراچی کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں اور وہ وقت گزر گیا جب ایک کال پر لاشے گرتی تھی اور پورا شہر بند کر دیا جاتا تھا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان رینجرز سن کے کرنل کیسر خٹک کا کہنا تھا جو کہ حبیب میٹرو بینک کے ذریعے مورخہ بیس جولائے کو اس کے اگلے دن یہ جو کال ویسج تھا وہ عمل میں آئی جس کی رسید آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ دونوں ملزمان نے ابتدائی تفتیش کے دوران ایمکیوم لندن کی قیادت کے حکم پر ٹارگٹ کلنگ کی متعدد وارداتوں کا اقرار بھی کیا ان ملزمان کی اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد کی تشہیر کے ساتھ ساتھ خوفیہ طور پر کراچی میں الطاق حسین کے حق میں وال چوکنگ میں بھی ملوث ہیں گرفتار ملزمان کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کرنل کیسر خٹک نے کہا کہ گرفتار ملزمان نے اپنے کچھ ساتھیوں کے بھی نام بتائے ہیں جو براہ راز تلطاف حسین، ندیم نصرت، کمر ٹیڈی، عبد الرشید عرف بابو بہاری کے احکامات پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے مرکزی رہنماؤں اور کارکنان کی ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کرنل کیسر خٹک نے ساؤتھ افریقہ اور لندن میں مقیم شرپسند اناثر کو پاکستان رینجر سندھ کا پیغام دیتے ہوئے کہا آخر میں آپ کی وساطت سے میں لندن اور ساؤتھ افریقہ میں مقیم ان شرپسند اناثر کو پاکستان رینجر سندھ کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے جب ایک آرڈر پر وہاں سے یہاں لاشیں گر جائے کرتی تھی ایک کال پر کراچی بند ہو جائے کرتا تھا بھتہ نہ دینے کی صورت میں آگ لگا دی جاتی تھی کراچی کی بہادر عوام اور بیرون ملک محبے وطن پاکستانیوں نے یہ سب کچھ مسترد کر دیا ڈی جی رینجرز کے احکامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کرنل کیسر خٹک کا کہنا تھا ابھی تک تفتیش مکمل نہیں ہوئی اس معاملے پر اس پر کام ہو رہا ہے کل بھی ایک آلہ سطح اجلاس رینجرز ہیڈکوارٹر میں ہوا آپ سب جانتے ہیں ڈی جی رینجرز نے مشترک کا ٹیم تشکیل دی ہے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو مل کر ایک ایک اس واردات کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اچھی لیڈز ملی ہیں ابھی تک اس پر کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ کون ملوث ہیں اور کون سی پارٹی ہیں لیکن اس پر اچھی لیڈز ملی ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی اچھی خبریں ملیں اس وقت کوئی ایسا نیٹورک ایکٹیو جو ہماری نالج میں ہے کام نہیں کر رہا لیکن چونکہ کچھ فائنینسنگ باہر سے ریپورٹس ہمارے پاس بڑی کلیر ہیں ساؤس ایفریکہ سے اور لنڈن سے تو فائنینسنگ کا عمل جب تک بند نہیں ہوتا یہ دوبارہ سے ری گروپ کر کے چھوٹے لیول پر کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس پر ہماری پوری انگریس ہے اچھی نظر ہے اور ہماری ٹیمز اچھی نظر رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ کوئی ایسی چیز فیوچر میں نہیں ہونے دیں کراچی کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کرنل کیسر خٹک نہیں کہا کواہ ہے جس نے ہمیں اس کیس کو حل کرنے میں پوری کوشش کی ہمارے ساتھ مل کے کام کیا اور اس میں کامیابی نصیب ہوئی پاکستان رینجر سندھ ایسے تمام اناثر پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ایسی کسی بھی سازش کو سختی سے ڈمٹا جائے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں کراچی کے نوجوانوں کو بھی پاکستان رینجر سندھ کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لنڈن یا ساؤتھ ایفریقہ یا کسی اور ملک سے بیٹھ کے کوئی ایسے اناثر جو کھلم کھلا ریاست پاکستان کے خلاف غداری کے مرتقب ہوں ان کے ورغلانے پر عام پاکستانیوں کی جان لینا یا دوسرے گھناؤنے جرائم کے مرتقب نہ ہو کیونکہ ایسا کرنے سے آپ نہ صرف معصوم لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے بلکہ خود کو اور اپنے لوہہکین کو بھی خوفناک انجام سے درپیش کریں گے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرنل کیسر خٹک نے مزید کہا جماعتیں کچھ افغانستان سے ایکٹیو ہوئی ہیں جو کہ ہمارے پاس ریپورٹس آتی رہتی ہیں اس پر ہر اس قلدم جماعت کا جو ایکسپٹ کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کی ایکسپٹنس آ رہی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کنکیوجن لیکن ہماری ہر قلدم جماعت یہاں کی پوری جو سیچویشن ہے اس کے اوپر کڑی نظر اس طرح سے ہے کہ آپ پہ پتا ہے کہ کون کہاں سے آپ پریٹ کر رہا ہے اور کہاں سے کر رہا ہے یہ ساری فائنانسنگ سے ریلیٹڈ ہے جیسے جیسے وہ فائنانسنگ ان کو ہوتی ہے یہاں پہ وہ کچھ بندے ڈھونڈ کے اور ان کے ساتھ مل کے اور اس طرح کی کروائیاں کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں جلدی کامیابی آؤں گی اور جلدی پکڑے جائیں گے جو پولیس میں ملاوث بھی بندے ہیں اس میں اچھی لیڈز ملی ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ یہ قانون کے کٹھہرے میں آ جائیں گے روپی پرلس سٹی سکیم تہتیس کی پرائیم ترین لوگیشن پر ایم نائن انٹرچینج کے ساتھ میمار موڑ کے سامنے اور میمار ہاؤزنگ سسائٹی کے درمیان گزشتہ پچاس سالوں سے آپ کا اعتماد لیے روپی پروپرٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی میار روپی پرلس سٹی روپی پرلس سٹی ایک سو بیس ایک سو پچاس دو سو اور دو سو چالنس گلز کے تیار بینگلرز پر مشتمل ایک مکمل سکیور گیٹیڈ کومیونٹی لیونگ پرژیکٹ روپی پرلس سٹی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ پور سکول اور پور فیزا رہائش جس میں تھیم پارک فٹنس سینٹر مسجد سولر پاور بیکپ آرو پھرانٹ کے زریعے چو بیس گھنٹے میٹھا پانی سکیم تہنتیس کراچھی یونیورسٹی اینیڈی یونیورسٹی پی سی ای سی ای آر اور گلچنے کنیس فاطمہ کے قریبت ہے روپی بردرز کی گولڈن جبلی پر اوبرسیز اور ساپ کا تمام مالاوٹیز کے لیے دس پیصد کا سسوسی جسکاوٹ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکٹنگ UAN 11117834 Lotus Lake Towers A groundbreaking endeavor by Lotus Properties